شو میں پرابلم فور ہے ہمارے پاس ٹیکسیشن سے ہی ریلیٹیٹ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے انکم ٹیکس کے اوپر بات کی جائے گی دیکھیں 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 ٹوٹل ٹیکسیبل انکم آف ایک پرسنیز روپیز فور لاکھ ترٹی تاؤزن یعنی چار لاکھ تیس ہزار روپیہ اس بندے کی سالانہ انکم ہے ایف ایس گیون ریبیٹ روپیز تھری تاؤزن آنے ٹیکس چارجیبل جو ٹیکس چارجیبل آئے گا ٹیکس چارجیبل پہلے فائن اوٹ کرنا پڑے گا ٹیکس چارجیبل آئے گا اس کے اوپر اس کو تین ہزار روپیہ کی روپیٹ which means آپ سادہ لفظوں میں سمجھیں روپیٹ کا مطلب ہے چھوٹ تین ہزار روپیہ اگر چھوٹ دی جائے روپیٹ دیا جائے تو پیچھے اس کو کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا ٹیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں جی جو ہے پرسنس انکم ٹیک ہے انکم آف پرسن ٹیک ہے انکم آف پرسن آف پرسن یعنی انکم آف پرسن اس بندے کی انکم کتنی ہے جی روپیز فور لاک چار لاک تیس ہزار ٹیک ہے چار لاک تیس ہزار چار لاک تیس ہزار یہ اس کی انکم ہے ٹیک ہے اس کے بعد انکم ٹیکس یعنی انکم ٹیکس ہو لگے گا وہ کس سے لگے گا انکم ٹیکس لگے گا ویسے تو اس کے سلابز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے سلابز بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ انکم ٹیکس ہمیں فائنڈ اوٹ کرنا ہے at 4.5% کے لحاظ سے ٹھیک ہے 4.5% کے لحاظ سے یعنی ہر اصور بے کے پیچھے جو اس نے کمائے ہیں وہ چار سریعہ پانچ روپے جو ہے وہ گومنٹ کو ٹیکس پہ کرے گا in the form of انکم ٹیکس اب ہم دیکھتے ہیں جی چارجیبل ٹیکس کتنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں چارجیبل چارج جو اس کو پے کرنا پڑے گا چارجیبل ٹیکس وہ کتنا ہوگا definitely آپ کے ساتھ سے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں 4.5% اوہر 100% یعنی ہر سو روپے کے پیچھے وہ چار سریعہ پانچ روپے دے گا ٹوٹل پیسے کتنے ہیں چار لاکھ تیس ہزار ملٹیپلائے ہو جائیں گے ٹیک ہے اور یہاں پہ ہم کلکلیٹری یوز کر لیتے ہیں ٹیک ہے یہ بن جائے گا 4.5% divided by 100 is equal to this multiplied by چار لاکھ تیس ہزار روپے ٹیک ہے یہ بن جائے گا انیس ہزار تین سو پچاس ٹیک ہے روپیز انیس ہزار تین سو پچاس لیکن یہ اتنے پیسے وہ دے گا نہیں چونکہ اس کو چھوٹ مل رہی ہے کتنی چھوٹ مل رہی ہے 3000 ٹیک ہے ریبیٹ کتنا ہے ٹیکس ریبیٹ ٹیک ہے ٹیکس سوری یہاں پہ دوبارہ لکھتا ہوں میں ٹیکس ریبیٹ ٹیکس ریبیٹ ریبیٹ کتنا مل رہا ہے اس کو جی ریبیٹ مل رہا ہے روپیز 3000 روپیز 3000 تین ہزار بے اس کو ریبیٹ مل رہا ہے ٹیک ہے تو amount he will pay as tax ٹیک ہے سو اس کا مطلب ہے amount amount he will pay as tax amount to be paid as tax to be paid as tax as tax وہ کتنی ہوگی وہ definitely chargeable tax یعنی chargeable tax chargeable tax minus rebate minus tax rebate ٹیک ہے minus rebate اس کا مطلب ہے chargeable tax کتنا ہے روپیز 19,350 اور rebate کتنا ہے minus روپیز 3000 اس کا مطلب ہے 19,000 میں سے 3000 نکالو تو روپیز 16,000 تو روپیز 16,350 اس کو tax پی کرنا پڑے گا روپیز موسیقی